اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سبھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ سردیوں میں لگنے والی ہلکی فلکی سی بوک کے لیے لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے واسطے ایک بہت یونیک اور سب سے آسان ترین ریسپی جو کہ فٹا فٹ سے بن کے تیار ہو جائے گی اور بہت ہی سمپل انگریڈینٹس کے ساتھ یہ بن کے تیار ہوگی آپ نے بچوں کو ناشتہ کروانا ہو لنچ باکس دینا ہو تو یہ ریسپی کمال کی رہے گی ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا بہت مزا آنے والا ہے تو چلیے جی آپ کا ٹائم ضائع کیے بینا اپنی زبردستی ریسپی کی طرح چلتے ہیں اپنی زبردست ایزی اور ٹیسٹی سنیکس کو بنانے کے لیے یہاں پر ہم لیں گے ایک بول میں تقریباً دو عدد کے قریب ہمارے پاس بریڈ ہیں ایک کپ کے قریب اس میں ہم ڈالیں گے پانی تیس سے چالیس سیکنڈ کے لیے پڑا رہنے دیں گے اور ساتھ ہی ہم اسے اچھے طریقے سے نچوڑ لیں گے اچھے سے نچوڑ کے پھر سے ہم اسے بول میں ایڈ کر دیں گے ساتھ ہی ہم یہاں پر لیں گے دو عدد انڈے انڈوں کو ہم نے کر لیا ہوا ہے یہاں پر بوائل اور ان انڈوں کو یہاں پر ہم گریٹ کر لیں گے انڈے کو آپ لوگوں نے اُبال کے فریج میں رکھ دینا ہے اس سے یہ بہت زبردست سے گریٹ ہوں گے انڈوں کو گریٹ کرنے کے بعد ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ٹو ٹیبل سپون یہ ہمارے پاس باریک چوب کیا ہوا پیاس ہے اس پیاس کا ہم نے پانی اچھے سے خوش کر لیا ہوا ہے جب بھی آپ پیاس کو چوب کریں اس میں سے پانی اچھے سے نکال لیجئے گا ون ٹیبل سپون کے قریب ہی ہمارے پاس باریک کٹ کیا وہا ہرا دھنیا ہے ون ٹیبل سپون باریک چوب کی ہوئی ہری مرچے ہمارے پاس ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی لال میرچ ون فور ٹی سپون بھر کے اس میں نمک ایڈ کریں گے ون فور ٹی سپون بھر کے ہی حلدی لال میرچ کا پاؤوڈر ہاف ٹی سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں زیرا پاؤوڈر ہاف ٹی سپون خوشک دنیے کا پاودر ہاف ٹی سپون اور اسے کرسپی کرنے کے لیے ٹو ٹیبل سپون کے قریب ڈالیں گے ہم اس میں کان فلو اچھے طریقے سے ہم کریں گے اس کی مکسنگ اور اس کی ہم ایک یہاں پہ زبردستی ڈو بنا لیں گے ڈو آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ ہماری ڈن ہے اب ہم اس کو زبردستی ایک شیف دے دیتے ہیں سب سے پہلے اپنے ہاتھوں پہ لگائیں گے ہم کوکنگ آئل تھوڑا سا ہم یہ مکسنگ لیں گے بلکل چھوٹے سا اس کی ہم نے بنانے ہیں آپ اپنی پسند کے مطابق کوئی سی بھی شیف دے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے اس کو بلکل اس طریقے سے بنایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اسی طریقے سے ساری میں بنا لیتی ہوں اور پھر چلتے ہیں آگے کے پراسس میں اور کرتے ہیں اس کی زبردستی کوٹنگ اور اب ہم دوسری طرف لیں گے کوٹنگ کے لیے یہ ہم نے لے رکھے ہیں بریڈ کرمز آپ کوئی سے بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ میں نے براؤن والے لے رکھے ہیں بریڈ کرمز جو ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں سب کی ریسپی میرے چینل پہ موجود ہے آپ لوگ ضرور ووچ کریے گا اور اب ہم ان کٹلٹس کو یہاں پہ اچھے سے کوٹ کر دیں گے ان بریڈ کرمز کے ساتھ اس سے یہ کٹلٹس اتنے کرسپی بنیں گے تو کیا ہی بات ہے اس طرف ہم یہاں پہ لیں گے پین میں تقریباً ایک کپ کے قریب کوکنگ آئل اور یہ کٹلٹس کو ہم نے اچھے طریقے سے کوٹ کر لیا بریڈ کرمز کے ساتھ آئل آپ لوگوں نے بہت زیادہ نہیں لینا بس یہ شیلو فرائے ہوں گے کیونکہ ہر چیز اس میں کک ہوئی بھی ہے بس ہم نے ان کو زبردستا کلر دینا ہے اور اگر آپ لوگ چینل پہ نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے ان کو کریں گے ہم فرائے چار سے پانچ منٹ کے لیے تاکہ ان کے اوپر زبردستا کلر آ جائے سائٹ کو چینج کرتے رہیے گا تاکہ ہمیں ہر سائٹ سے ایک جیسا کلر مل سکے چیک ہے گیس کا فلیم آپ لوگوں نے بہت زیادہ ہائی نہیں رکھنا صرف میڈیم فلیم پہ ان کو فرائے کرنا ہے آپ لوگوں کو چینل پہ بہت کم ویڈیو آج کل مل رہی ہوں گی تو کچھ میں بیزی ہوں بہت زیادہ گھر کے کاموں میں تو انشاءاللہ بہت جلد ریگولر ہو جاؤں گی اور آپ کے لیے اس طرح کی مزے مزے کی ریسپیز پھر سے لے کے آتی رہوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے والی سائٹ پہ کتنا زبردست سا کلر آنے لگ چکا وہ ہے دوسری سائٹ سے بھی اسے زبردست سا پکا لیتے ہیں تقریباً تین سے چار منٹ ہو چکے ہوئے ہیں اس کو دونوں سائٹ سے فرائے کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ بہت زبردست سا کلر آنے لگ چکا وہ ہے اور یہ زبردست سے کرسپی بھی ہو چکے ہیں فائنل لوگ کی طرف چلتے ہیں آپ لوگوں کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ کتنے زبردست کتنے ٹیسٹی اور اندر سے یہ کیسے بن کے تیار ہوئے ہوں گے تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا بہت زبردست اور کرسپی سنیک جو ہے وہ بن کے ہو چکا وہ ہے تیار آپ شام کی چائے پارٹی میں بھی اسے رکھ سکتے ہیں اور بچوں کو ٹیفن باکس میں بھی اسے پیک کر کے دے سکتے ہیں بہت ایزی اور بہت کمال کی ریسپی ہے تو ضرور اپنے گھروں میں اسے ٹرائے کریے گا اگر آپ کو آج کی یہ میری سمپل سی ریسپی بہت زیادہ پسند آئی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریے گا اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریے گا میں انشاءاللہ آپ کو اپنی نیکس ویڈیو میں ملتی ہوں دیر سارا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ